دوسری وجہ اللہ کی نافرمانیاں جن گھروں میں میوزیکیں بجتی ہوں جن گھروں میں تصویریں کھلے طور پر رکھی جاتی ہوں لٹکائی جاتی ہوں جن گھروں میں نماز کے اوقات کی پابندی نہ ہوتی ہو نماز کی پابندی نہ ہوتی ہو جن گھروں میں تلاوت کی آواز نہ گونجتی ہو قرآن مجید کی تلاوت کی آواز نہ آتی ہو ایسے گھروں میں شیطان کا غلبہ بڑا جلدی ہو جاتا ہے ایسے گھروں میں شیطان بڑا جلدی داخل ہو جاتے ہیں اگر بہترین زندگی چاہیے شوہر و بیوی کے درمیان اچھے تعلقات چاہیے اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کریں اور خاص طور پر میاں بیوی دونوں مل کر کے نافرمانی کریں دونوں مل کر کے گناہ کریں دونوں مل کر کے متفق ہو کر کے اللہ کی نافرمانی پہ جمع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آتا ہے اللہ تعالیٰ تو اس بیوی پہ رحم کرتا ہے جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات تحجد کی نماز کو اٹھ کر کے اپنے شوہر کو جگائے پانی کے چھیٹیں مار کے جگائے کے اٹھ کر کے نماز پڑھ لے اس اللہ تعالیٰ شوہر پہ رحم کرتا ہے جو اپنی بیوی کو تحجد کی نماز کے لیے جگاتا ہے پانی کے چھیٹوں کا استعمال کرتا ہے ایسوں پہ اللہ تعالی رحم و کرم کرتے ہیں اور جہاں دونوں متفق ہو کر کے دونوں عمل کر کے غلط چیزیں دیکھیں غلط چیزیں لگائیں حرام کاریاں کریں غلط کام کریں اللہ کو نافرمائم کرنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں وہاں پر آپسی محبت و الفت پائیدار نہیں ہوتی اللہ تعالی اس زندگی سے برکتوں کو اٹھا لیتا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ بڑے افسوس کے ساتھ ایک کروی حقیقت ہے کہ ہمارے اپنے گھر کچھ اسی انداز کے ہیں کہ جن میں اللہ کی نافرمانیاں ہم اجتماعی طور پہ کرتے ہیں بھلائیوں کا حکم دینا برائیوں سے روکنا یہ باہر کے لوگوں کے لیے ہے جا کر کہ ہم باہر دوسروں کو حکم دیتے ہیں جا کر باہر ہم دوسروں کو برائیوں سے روکتے ہیں ہماری اپنی بیوی غلطی کرے ہمارا اپنا شہر غلطی کرے ساتھ دیتے ہیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں نہوستیں آ جاتی ہیں شیطان داخل ہو جاتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جن گھروں میں کتے پلتے ہو جن گھروں میں تصویریں ہو وہاں پر فرشتے نہیں آتے فرشتوں کا وہاں پر دخول نہیں ہوتا تو شیطان وہاں پر بستے ہیں اور جہاں شیطان بسے جیسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان تمہارے ہر کام میں تمہارا شریک بنتا ہے کھاؤ تو تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے پیو تو تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے پہنو تو تمہارے ساتھ شریک ہو جاتا ہے گھر سے باہر نکلو شریک ہو جاتا ہے گھر کے اندر آؤ شریک ہو جاتا ہے یہاں تک کہ شاہر اپنی بیوی سے اپنے خاص تعلقات خائم کرے تبھی وہ شیطان اس میں داخل ہو جاتا ہے جس شیطان کو بندہ اپنے گھر میں پناہ دے وہ گھر کہاں سے بابرکت گھر ہو سکتا ہے وہ رشتے کہاں پر بہتر رشتے بن سکتے ہیں اللہ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرے اللہ تعالی رشتے کو مضبوط کرے گا اور جیسا میں نے کہا بڑے افسوس کے ساتھ ہم بغیر کسی فکر کے اللہ کی نافرمانیوں کو دھڑلنے کے ساتھ مل کر کے کرتے ہیں کم از کب احساس دلوں میں ہونا چاہیے کہ یہ غلط ہے یہ غلط بات ہے اللہ کی نافرمانی ہے اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے